ایکیپنکچر ایک ودیا ہے ایک سائنس ہے جس کا کی تقریباً دو سے ڈھائی ازار سال پہلے جانا جاتا ہے شروع ہوئی تھی یہ ورلڈ میں کچھ چیزیں جو کی آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی میں بھی کسی کو اگر ہیلپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ ٹکنیک میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں بہت آبیسلی یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ٹکنیک آپ ڈیفکل کنڈیشنز میں یا جہاں پہ پیشنٹ جو ہے بہت سیویرلی کسی تکلیف میں ہے ایکیوٹ کنڈیشن میں ہے وہاں پر مت کرا ایسی ٹریٹمنٹ نہ کریں ایسی ٹریٹمنٹ صرف وہیں کریں جہاں کی پیشنٹ کو بڑا مائل سی پرابلم مائل ٹو موڈریٹ ہے اور اس میں ہم اس کو بینیفٹ دینا چاہ رہے ہوں اور ہم سپیشلس کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ ضرور آپ ٹرائی کر سکتے ہیں گھر پہ بہت اگر میں یہ ضرور ساتھ میں ایک قوشن کا ورڈ یوز کروں گا کہ دو نارد یوز این پیشنٹ کو بڑا سیریس سکنیس یہ پانچ میں نے ٹوٹپکس لیاں اور ان پانچ ٹوٹپکس کو ہم نے اکٹھے پکڑ لیا اور اس سے ہم نے ایک شارپ پوائنٹ بنا لیا ایک پرکنگ پوائنٹ جیسے ہم کہتے ہیں تو فار اگزیمپل اگر کسی پیشنٹ کو سی ایلبو میں پین ہے اور ایلبو پین میں اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ دینی ہے تو ایلبو کا جو ایریا ہے وہ ہم نے ایکسپوز کر دیا پھر وہ پیشنٹ خود سے اپنا دبا کے اس ایریا آف دی ایلبو میں جہاں اس کو پین ہے وہ چیک کرے گا اور جہاں پہ سب سے زیادہ اس کو پین لگے گا دبانے سے وہ پوائنٹ کو ایک کسی بھی مارکر پین سے وہ پوائنٹ کو چھوٹا سے بندی لگا کے مارکر لے گا ایک بار اس نے وہ مارک کر لیا پھر اس پوائنٹ کے اوپر یہ پانچوں جو ہم نے یہ ٹوپکس تھی ان کو ایک کٹھا کر کے بنایا ایک پوائنٹ بنا لیا چھوٹنے والا یہ پھر اس پوائنٹ کے اوپر اس کو ہم نے ایسے ایسے کر کے سٹیمولیٹ کیا سو یہ جو ہے سٹیمولیٹ جب کریں گے آپ تو تقریبا تقریبا ہم آپ سمجھئے ہارلی دس سے پندرہ سیکنڈ آپ نے ایک پوائنٹ کے اوپر اس کو ایسے کرنا ہے اور دس سے پندرہ سیکنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ پوائنٹ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ایسے ہی اگر ایک اور پوائنٹ ہے جہاں پر پیشنٹ نے مارک کرایا ہے مارکر کے ساتھ پھر اس کے بعد وہاں پہ کریں گے ایسے ایسے ہی ایک اور پوائنٹ ہے تو اگر آپ اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے وہاں پہ اس سے پرکلنگ اس کو پرکنگ کہتے ہیں پرکلنگ تو پرکلنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اگر فرسکر پیشنٹ کا ایل بہت سٹیف تھا تو ایمیڈیٹلی اس کو سٹیفنس میں بھی ایمپرویمنٹ آ جائے گی کھلنا شروع ہو جائے گا اور اگر پین ہے تو وہ پین بھی بیٹر ہو جائے گا سیم وے اگر کسی کو ہیڈیک ہو رہا ہے اور یہ فور ہیڈ میں ہیڈیک ہو رہا ہے تو یہ آپ اس زون میں جہاں پر وہ ہیڈیک ہو رہا ہے اس کو ہلکا ہلکا اگر ایسے یہ پرکنگ کریں گے جیسے میں دکھا رہا ہوں اس نے ویری سائنٹیفک ٹریٹمنٹ اور یہ بڑا افیکٹیو ہے اور یہ ایک جیپنیز نیورو سرجن ہے ڈاکٹر نگاتا جنہوں نے یہ ڈیولپ کری ٹیکنیک اور ڈو اٹیورسلف ٹیکنیک بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر تکلیف زیادہ ہے تو پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے سائنٹیفکلی اور جو بھی اور ٹیکنیس ہوں گی جیسے میں کرتا ہوں میں وہ یوز کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا اگر گھر پہ کسی کو ہلپ چاہیے ایمیجیٹ اور اس کو ایمیجیٹ ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا ریلیف مل جاتا ہے ایسی میں نے دکھایا اپوزٹ سائن میں کسی کو ہے تو یہ پرکلنگ کر سکتے ہیں اس کو تو اس کو ہم نے پوائنٹس تو پکس کو پانچ کوئی کٹھا کیا اور ان کو جوائن کر لیا اور ایک تھم کے ساتھ اس کو کیچ کر کے اور یہ کرا ہوں اب ایسی کسی اور کو آپ ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں بٹ فرس کرو تو سینٹر آف دی ہیڈ میں کسی کو بہت ایڈک ہو رہی ہے تو یہ سینٹر آف دی ہیڈ میں بھی پرکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پورا جہاں پر پریٹیل ایریا ہوتا ہے یہاں ایڈک ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی آپ ایسے اس کو پرکل کر سکتے ہیں دس سے پندرہ سیکنڈ بہت ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پر پرکل کرنے کے لئے زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنی سیکنڈ کے اندر ہی بہت اچھا فیل ہونا شروع ہے کئی بہر تو اگر آپ سینٹر میں کریں تو جو اگر آپ کو نین نہیں آرہی رات کو تو اگر آپ سینٹر میں پرکل کرتے رہیں تو اگر آپ پچیس بیس پچیس سیکنڈ پرکل کریں گے تو سڈنلی آپ کو لے گا you are feeling sleepy and you can go off to sleep because your center of the head ہے this is the point of acupuncture for sleep it is a very effective point ایسے ہی نیک کے اندر فرض کرو آپ کو پین ہو رہا ہے نیک میں شولڈر میں تو اگر میں نے جیسے پتایا ہے پریس کر کے exact point کو pinpoint کر کے ایک مارکر پین دوارہ اس کو مارک کر لیں اور اس کے اوپر ہم اس سے پرکل کریں گے تو اس سے pain میں کافی relief ہوگا اور immediate relief ہو جاتا ہے اس سے تو یہ ایسی گھٹنے کا درد ہے کسی کو فرض کرو اور گھٹنے کے درد میں بھی اس کو آرام دینا چاہتے ہیں وہ تو وہ گھٹنے کے اندر کی سائیڈ میں زیادہ تر لوگوں کو کافی painful ہوتا ہے تو وہاں پریس کر کے پریس کر کے پریس کر سکتے ہیں سو یہ دوئیٹیورسیکنیق ہیں پت میں اگین قوشن کا ورڈ ضروریس کرنا چاہوں گا کی try and limit the use of دوئیٹیورسیکنیق to only conditions جہاں پر کی chronic patient ہے chronic pain ہے اس کو or mild to moderate severity کا ہے and if he wants to get some relief but اگر problem severe ہے acute ہے then medical supervision اور مجھے دیگر مجھے دیگر مجھے دیگر گرارد